سبسیڈی دی جس سے ایک سو بیس عرب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ملک جو تھا وہ مشکل میں آ گیا تھا یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا یہ بات درست بھی ہے لیکن مکمل نہیں ہے یہ ایک دن کی ایک غلطی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ چار سال کی مس گورننس تھی چار سال کی غیر ذمہ داری تھی چار سال کی غلطیاں یا غلط پالسیز تھی یا نا اہلی تھی جس کی وجہ سے ہم ادھر آکے کھڑے رہے ہیں چار سال میں پی ٹی آئی نے پہلے تین سال میں پی ٹی آئی نے ایوریس پہ پینتیس سو عرب روپے کا دیفیسٹ کیا ہے ہر سال پینتیس سو عرب روپے کا آخری سال اکاون سو عرب روپے کے دیفیسٹ پہ یہ کھڑے ہوئے تھے اکاون سو عرب روپے کے چار سال کے اندر عمران خان نے پونے چار سال میں بیس ہزار عرب روپے قرضہ بڑھایا پاکستان پہ اکتر سال میں پچیس ہزار عرب روپے کا قرضہ ہوا تھا اور عمران خان کے پونے چار سال میں صرف پونے چار سال میں بیس ہزار عرب روپے کا قرضہ ہو گیا بڑھ گیا قرضہ بڑھ گیا مطلب جو میں بات کہتا ہوں کہ لیاکت علی خان سے لے کر نواز شریف تک اور شاہد عباسی تک جتنے وزراء آزم آئے جس میں مارشل ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل ہیں صدور بھی شامل ہیں وزراء آزم شامل ہیں اکتر سال میں جتنا قرضہ لیا تھا وہ چوبیس ہزار نو سو باون اشاریہ نو عرب روپے تھا پچیس ہزار عرب روپے سمجھ لیجئے عمران خان نے پونے چار سال میں بیس ہزار عرب روپے قرضہ لیا تو جب کسی بھی دکان پہ یا کسی بھی کاروبار پہ اگر آپ پچیس ہزار قرض کی جگہ پیتالیس ہزار قرض کر دیتے ہیں تو وہ حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ صرف ایک مہینہ خان صاحب نے جو پیٹرول کی سبسیڈی دی ہے وہ ضرور یہ تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سٹراؤ ڈیٹ بروک ڈی کیمیلز بیک لیکن یہ ایک بیس چار پونے چار سال کا تسلسل تھا جو جس کی وجہ سے یہاں ہم پہنچے ہیں اب اس طرح دیکھئے کہ عمران خان کی حکومت میں پہلے سال نو اشاریہ ایک فیصد بجٹ ڈیفیسٹ تھا دوسرے سال سات اشاریہ ایک فیصد اور میں آفیش شیخ کو پھر بھی اس پہ بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ کم از کم سات اشاریہ ایک فیصد لے کر آئے تیسرے سال آٹ اشاریہ ایک فیصد اور پھر اس سال اگر پرانے جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو نو فیصد کا جی ڈی پی کا ڈیفیسٹ تھا یہ چار سال کے اندر پاکستان کے چار بڑے ترین ڈیفیسٹ کیے انہوں نے جو ڈیفیسٹ مسلم لیگ کے اندر سولہ سو عرب روپے کے پانس سال کا ایوریج ڈیفیسٹ تھا اس ڈیفیسٹ کو چھتیس سو عرب روپے سے زیادہ بڑھا دیا ڈبل سے زیادہ ڈیفیسٹ کر دیا انہوں نے اس کے علاوہ کرنسی ڈیویوشن کی وجہ سے بھی اور چیزیں بڑھ گئیں قرض تو پاکستان کا قرض اتنا بڑھ گیا کہ جو قرض ہم چودہ سو ننانوے عرب روپے میں جو ہم نے ڈیٹ سرویسنگ کری تھی دوہزار سترہ اٹھارہ میں اس ڈیٹ سرویسنگ اس سال تقریباً چار ہزار عرب روپے میں ہوگی اور پچھلے سال اکتیس سو عرب روپے سے زیادہ تھی جب آپ اتنی زیادہ ڈیٹ سرویسنگ پہ لے آتے ہیں اور اتنا زیادہ قرض چڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دیوالیے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حکومت بجٹ ڈیفیسٹ کرتی ہے تو وہ کہاں سے پورا کرتی ہے بجٹ ڈیفیسٹ کرنے کے لیے کہیں سے پورا کرنا چاہیے اگر حکومت جو ہے اس کا اخراجات اس کے موصولات سے زیادہ ہیں اس کے ایکسپینسز اس کے ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہیں تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں یا حکومت پاکستان کے شہریوں سے پیسے لے سکتی ہے اور اگر شہریوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور شہریوں کے پاس سیونگز جو ہے وہ انویسمنٹ کے بعد پانچ ہزار عرب روپے ایکسٹر نہیں ہوتا تو پھر حکومت کو فورنرز سے لینا پڑتا ہے اور فورنرز سے لینے کا کیا مطلب ہے فورنرز سے لینے کا مطلب ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا اس کو فورنرز سے سیونگز کو لینے کا مطلب کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں تو جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا جب آپ ایک آتھ سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ایونچلی وہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ میں ریفلیکٹ ہوگا تو جب چار سال سے آپ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر آپ مہنگے مہنگے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بھی ہوں گے اور انسسٹینبل آپ کی معیشت ہو جائے گی آپ کی کرنسی جس طرح گری ہے صرف مارچ کے مہینے میں پانچ اشارہ تین بلین ڈالرز کا ریزرف میں کمی آئیے ایک مہینے میں تو یہ پانچ سال کی مس گورننس کا نتیجہ تھا اور یہ کیوں اتنے بجٹ ڈیفیسٹ ہوئے پہلی چیز کہ ٹیکس کی موصولات کم ہوئیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم 38-42 عرب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس کے موصولات اگلے مہینے اگلے سال وہ کم ہوئے نومینل ٹرمز میں وہ کم ہوئے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے جبکہ انفلیشن ہوتی ہے گروت ہوتی ہے تو آپ 10-15 فیصد تو ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں یہ نہیں بڑھے اس کے اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے پرانی جی ڈی پی کے حساب سے میں بتاؤں گا تو 11.1 فیصد ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال اور چوتھے سال چاروں سال یہ 11.1 فیصد سے کم پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ پہنچیں نئی جی ڈی پی کے حساب سے اس سال ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9.1 فیصد ہے 9.1 فیصد اور نئی جی ڈی پی کے حساب سے بھی ان کا 7.1 فیصد بجٹ دیفیسٹ تھا جب چار سال تک آپ ٹیکس موصولات اس لیول پہ بھی نہیں لاسکتے جہاں پہ نون چھوڑ کے گئی تھی اور آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں ایک دبل کر کے دکھاؤں گا میں چار ہزار کو آٹھ ہزار کر کے دکھاؤں گا اور آپ پہنے چار سال میں کہیں نہیں پہنچ سکے آپ نون کے برابر نہیں آسکے نون کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے برابر نہیں آسکے آپ تو اس کی وجہ سے آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ ہوا مسلم لیگ نون نے دس ہزار چھ سو عرب روپیہ کرز لیا تھا اپنے پانچ سالوں میں جو ایوریش بنتا ہے دو ہزار ایک سو بیس عرب روپیہ خان صاحب کا ایوریش بنتا ہے پانچ ہزار عرب روپیہ پونے چار سالوں میں انہوں نے بیس ہزار عرب روپیہ کا کرز لیا ہے ہم سے ڈھائی بنا زیادہ کرز لیا ہے ہم نے ادھر بکی بلوکی حویلی کے پاور پلانٹس لگائے ہم نے نیلم جیلم مکمل کیا ہم نے تربیلہ کا فورت ایکسٹینشن فورت تنل پر پاور پلانٹ لگایا ہم نے کنپ ٹو اور تھری گیارہ گیارہ سو میگا وارٹ کے نیوکلر پاور پلانٹس لگائے ہم نے سائیوال کے اندر پورٹ کاسم کے اندر اور ہب کے اندر کول کے پلانٹس لگائے ہم نے ایلن جی کے ٹرمینلز لگائے خان صاحب نے بیس ہزار عرب روپیہ لیا تو خان صاحب نے اس بیس ہزار عرب روپیہ میں کیا اس قوم کو دیا ہے نواز شریف نے اس قوم کو پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے آزاد کیا دو ہزار تیرہ میں آئے تھے وعدہ کیا تھا کہ کر کے جائیں گے اللہ کی مہربانی سے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے نواز شریف کے اوپر کے اس نے نواز شریف کے ہاتھ سے یہ کروایا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں اس ملک سے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی اور یہ پاور پلانٹس ملک میں لگا کے گئے تھے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو بیس ہزار عرب روپیہ عمران خان نے اس ملک کو مقروض کر دیا اور دیوالیے کی نہج پہ لے کر آیا تو عمران خان نے کیا ایک چیز مجھے بتا دے ایک چیز دو نہیں تین نہیں صرف ایک چیز مجھے بتا دے ایک میگا وارٹ کہیں پاور لگا ایک کلو کوئی ایک کلو میٹر کوئی روڈ بنایا ایک کلو میٹر کیا ریلوے کی کوئی لائن امپروف کری کوئی ایک نیا اچھا پی آئیے کے اندر جہاز لے کر آئے کیا ایک پی این ای سی کا نیا شپ لے کر آئے مجھے بتائے کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا ہے کوئی نئی ہسپتال بنائی کوئی نئی یونیورسٹی بنائی کوئی ایک اور پی کے ایل آئی بنا دیا کے پی کے اندر تو ایک پاکستان دیوالیے کی طرف اس لیے آ رہا ہے کہ بیس ہزار عرب روپے آپ قرضہ چھوڑ کے گئے دوسرا آپ نے کوئی بھی امپروومنٹ نہیں لے کر آئے بجلی کے محکمے کے اندر آپ میں آپ کو پتا ہوں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پچھلے سال آٹھ سو عرب روپے سے زیادہ سرکولر ڈیٹ کا فلو تھا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ پچھلے سال آئی ایم ایف کے حساب سے آٹھ سو عرب روپے سے زیادہ ہے ہم جس طرح گنتے ہیں اس طرح دو سو اسی عرب روپے سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے فرق یہ ہے کہ ہم نے وہ پیسے ادا کیے جس کے سرکولر ڈیٹ کا فلو تو تھا لیکن ہم نے اس کا سٹاک کم کر دیا میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال پچھلے مالی سال میں ایک ہزار بہتر عرب روپے پاور منسٹری کو منسٹری آف فائننس نے دیا ہے ایک ہزار بہتر عرب روپے اس کے علاوہ دو سو اسی عرب روپے جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے تو تیرہ سو پچاس عرب روپے یہ اور سولہ سترہ سو عرب روپے پاکستان کے لوگوں نے دیئے تین ہزار عرب روپے دینے کے بعد بھی جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا میگا وارٹ پاور اس ملک کے اندر بند پڑا ہوا تھا پانچ ہزار میگا وارٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ کوئی وہاں پر ایندن نہیں تھا اور دھائے ہزار میگا وارٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا مرمت نہیں ہوئی تھی وقت پہ یہ نا اہل حکومت ساڑھے سات ہزار میگا وارٹ بند کر کے چلے گئی یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر پاکستان کو فورس کر دیا بجلی کے محکمے میں نہ بل کلیکشن اچھی ہوئی نہ بل کلیکشن اچھی ہوئی آپ چار سال سے تھے مسلم لیگ نون نے ایٹی ایٹ پرسنٹ پہ آئے تھے اور نائنٹی تھری پرسنٹ تک بل کلیکشن لے کے چلے گئے تھے دو آدار اٹھارہ میں آپ کو چاہیے تھا اس کو مزید اوپر لے کے آئے اب اس کو نیچے لے کر آجائے کوویٹ کے زمانے میں اسی فیصد پہ چلے گئے جبکہ آپ کو پیسے ملے تھے آئی ایم ایف سے پیسے ملے تھے جی ٹوینٹی نے آپ کو چار بلین ڈالرز کے ڈیفرل دیا تھا آپ کو پیسے ملے تھے آپ نے بجٹ وہ کیے تھے کہ آپ بجلی کے محکمے میں وہ پیسے دے دیں گے لیکن آپ ایٹی پرسنٹ پہ لے کر آگئے سبسیڈی آپ ایٹی پرسنٹ پہ لے کر آگئے بل کلیکشن اور آپ نے پاور کے محکمے کو ڈسٹرائی کر دیا اب آپ سوچیں کہ پندرہ سو تیرہ سو عرب روپے کا تیرہ سو پچاس عرب روپے کا حکومت کو پاور سیکٹر میں نقصان ہو رہا ہے پھر معازنہ کروں گا میں کہ چار سو عرب روپے لگتا ہے ساڑھے چار سو عرب روپے پانس سو عرب روپے لگتے ہیں حکومت چلانے کا حکومت چلانے کا سویل حکومت چلانے کا پورے سال کا خرچہ پانس سو عرب روپے ہے اور صرف پاور سیکٹر کے اندر جو نقصان کیا ہے حکومت نے جو سبسٹی دی ہے وہ تیرہ سو پچاس عرب روپے تھی دھائی گناہ زیادہ حکومت سے پاکستان میں گیس کے لوڈ شیننگ کا نام ہم نے نہیں سنا تھا گیس کی لوڈ شیننگ عمران خان کر کے آئے تیرہ سو عرب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے یہ عمران خان کا ایک اور توفہ ہے ملک کو تو پہلے آپ نے پاور کے اندر تیرہ سو پچاس عرب روپے کا نقصان کیا اس سال کے اندر آئیٹ سو پچاس عرب روپے کا آپ نے سرکولر ڈیٹ کا فلو کیا جو ہم نے دیئے تو سٹاک دو سو اسی کا رہا اور توٹل تیرہ سو عرب روپے کا نقصان کیا نہ آپ نے ایک پیسے کی نہ آپ نے ٹرانسمیشن لاؤس کم کیے نہ آپ نے ڈسٹیموشن لاؤس کم کیے نہ آپ نے بل کلیکشن اچھا کیا اور یہ اتنا لمبا نقصان آپ کر کے چلے گئے کہ یہ ایک اور وجہ تھی کہ ملک جو تھا وہ دیوالی ایک پن پہ آ گیا پھر گیس کی بات کی میں نے کہ تیرہ سو عرب روپے کا آپ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے آپ نے لانگ ٹرم الین جی کے معاہدوں کو کرمینلائز کر دیا وہ جو معاہد نواز شریف کر کے گئے تھے شاید اباسی کر کے گئے تھے جس کی وجہ سے آج ملک چل رہا ہے آپ نے ان کو کرمینلائز کر دیا ان کو سکینڈلائز کر دیا اور جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیا اور آج ملک اگر چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے جو آج لائٹ آ رہی ہے تو یہ ان معاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہے لیکن پھر آپ نے آپ نے شورٹ ٹرم شورٹ ٹرم خریدنا پسند کیا اور یہ اتفاق ہے یہ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر آج پی ٹی آئی کے پاس ہم ہم بارہ بارہ کارگوز امپورٹ کرنے کی فیسیلٹی لے کے گئے ہیں چھوڑ کے گئے ہیں نہ صرف انہوں نے ایک ٹرمینل اور نہیں لگایا ایک انچ پائپلائن اور نہیں لگائی وہ بارہ خرید کے بھی نہیں آئے ہم ساتھ خرید کے گئے تھے آج اس وقت نو ہوئے میں آٹھ ہوئے میں ساری ہاں آٹھ ہوئے میں ساتھ چھوڑ کے گئے تھے خرید کے گئے سے جو ایکسپائر ہو گئے اس کو انہوں نے رینیو بھی نہیں کیا اور نئے بھی نہیں خریدے تو آج ایلن جی کا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ نہیں ہے ماں سوائے یہ جو دو پرانے تھے ایک جو باجو صاحب نے کروایا تین کا اور ایک جو ہم نواز شریف کر کے گئے تھے پانچ کا کوئی ڈیزل کا نیا محایدہ نہیں کیا لانگ ٹرم کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کوئی محایدہ نہیں کیا پیٹرول کا کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ نہ کسی سے نیا کروڈ آئل کا محایدہ کیا یہ کیا کر رہے تھے پوری دنیا محایدوں پہ خریدتی ہے لانگ ٹرم جس میں آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ ملتی ہے اور جس سے اگر آپ قویت آئل سے خریدتے ہیں تو قویت آئل کو آئل لیں گے تو آپ کو پانچ دس پرسن ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو قرض بھی دیتا ہے ایسی کوئی چیز آپ میں نہیں کی پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے تھے باتیں کرتے تھے بجلی مہنگی ہو گئی دنیا کے اندر فیول اتنا مہنگا ہو گیا دنیا کے اندر آپ کو سولر پاور سستا ہو گیا یہ سارا دن یہ بولتے رہے کہ فیول کیپیسٹی زیادہ ہے آج پتا چلی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے پاکستان کے اندر تیس ہزار میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہم تو بچیس ہزار سے زیادہ نہیں بنا سکتے اور فیول مہنگا ہوا آپ یہ بات کرتے رہے کہ فیول مہنگا ہوا آپ نے کبھی سولر کی طرف نہیں گئے آج شباز شریف جو ہے وہ پورے پنجاب پورے پاکستان میں ماف کیجے گا پورے پاکستان میں سولر ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے اتنا بجٹ ڈیفیسٹ کیا ٹیکس وصولی نہیں کی سترہ سو عرب روپے کے نئے ٹیکس لگا ہے مگر ٹیکس وصولی نہیں کی جب آپ نے بجلی ادھر مہنگی کی لیکن بجلی میں نقصانات کیے گیس مہنگی کری لیکن غیس میں نقصانات کیے تو پھر کیا ہوا پھر بے تہاشا مہنگائی آگئی پاکستان میں بے تہاشا مہنگائی آگئی پاکستان میں یہ ہم گئے ہیں نواز شریف نے جس دن حلف لیا تھا اس دن پچپن روپے کلو چینی تھی پانچ جون دو ہزار تیرہ کو پاکستان میں ہول سیل پرائیس آپ جا کے چیک کر لے پچپن روپے کی تھی جس دن نواز شریف نے حلف لیا تھا جس دن شاہر بباسی نے استفاہ دیا تھا اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو اس دن پورے پاکستان میں تریپن روپے کی چینی تھی دو روپے پانچ سال میں ہم کم کر کے گئے تھے ہم گئے ہیں تین مہینے میں پتہ نہیں کیا پر لگ گئے چینی کو کہ چینی کی قیمت ستر اسی نوے سو ڈیڑھ سو روپے ہو گئے آئیے آج کیوں سستی ہے چینی چار سال عمران خان بات کرتا رہا غریب کا لیکن یہ شباز شریف کی حکومت آئی جب جا کے ہم نے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن میں چینی بیچی ہے پورے پاکستان میں ستر روپے کی آج بھی بیچ رہے ہیں آٹھا بیچ رہے ہیں پورے پاکستان میں چالیس روپے کا نو سال سے کے پی میں ان کی حکومت ہے کے پی میں چالیس روپے کا آٹھا نہیں بیچ سکے ہم نے بیچ آئے کے پی کے اندر چالیس روپے کا آٹھا ہم نے دیا ہے کے پی کے اندر چالیس روپے کا آٹھا پورے پاکستان میں ہم گھی بیچ رہے ہیں سستہ گھی بیچ رہے ہیں سستہ چاول بیچ رہے ہیں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے صرف مہنگائی لے کر آئیے باتیں بڑی کریں ہیں ہر قسم کا جھوٹ آج بھی بول رہے ہیں تب بھی بول رہے تھے لیکن ملک کے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو میں اللہ جانتا ہے نیتوں کو لیکن سچ مچ میں آپ کو تاؤں ان کو کام نہیں آتا تھا سیریسلی انکومپیٹنٹ تھے سیریسلی ناہل تھے نہیں تو ڈھائی سینڈ کے اندر اگر آپ کو سولر مل رہا ہے تو سولر لگا لو اتنی کیا بڑی بات ہے آج بھی دنیا سے پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے بعد جب اپنی ناہلی کے اوپر کسی اور کو جھوٹ بولتے تھے تو پھر انہوں نے اس بڑی سی نیتیں بھی الٹی سی دی ہو گئیں جس پہ میں ایک منٹ میں آ کے بات کروں گا کووٹ کے زمانے میں ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلا گیا کرنٹ اکاؤنٹ بڑے خوش تھے لیکن کیونکہ پیٹرول سستہ ہو گیا چھ ساٹھ ڈالر کا پیٹرول ہو گیا تھا اس سے بھی سستہ مل رہا تھا گیس آپ کو لانگ ٹرم سودے چار چار ڈالر کے مل رہے تھے آپ نے وہ مسترد کر دیئے آپ نے آئل لینا مسترد کر دیا اور آپ پھر باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آج پاکستان کے اندر پاکستان کا ریکارڈ کیا ہے اسی ارب ڈالر کا ایمپورٹ کیا ہے پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ریکارڈ ہوا ہے اسی بلین ڈالر کا ایمپورٹ پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ایکسپورٹ بھی اچھا ہوا ہے 31 بلین کا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بلٹ کریں گے اور ہم 35 بلین کا اس سال دیں گے انشاءاللہ لیکن 31 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے 80 بلین کا ایمپورٹ کیا ہے 40 فیصد صرف ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ ایمپورٹ کے برابر رہا ہے جو مسلم لیگ کے برے وقت تھے تھا جو اس میں بھی ہم اس سے زیادہ اچھا کرتے تھے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ایکسپورٹ پہ دیان نہیں دیا اس وقت بھی ہم اس سے زیادہ کرتے تھے کہ پیتالیس فیصد کو ہم ایکسپورٹ کا ایمپورٹ کرتے تھے ایمپورٹ کا ایکسپورٹ کرتے تھے ایمین پیتالیس فیصد کا ریشو تھا آج چالیس فیصد پہ لے آئے وہ اٹالیس بلین ڈالرز کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ او ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے جونوں absolute amount میں بھی اور percentage of جی ڈی پی میں بھی اور جب یہ ہوا تو پھر آپ کا current account ڈیفیسٹ جب بڑھ گیا تو پھر آپ سترہ بلین ڈالرز کے اوپر current account ڈیفیسٹ آئے گا آپ کے reserves گرنا شروع ہو گئے پانچ بلین میں نے آپ کے سامنے درخواست کی کہ مارش میں صرف کم ہوئے جس دن مجھے شہباز شریف کو آپ میں جس دن وزیر اعظم بنایا اور میں وزیر خزانہ بناوں ہمارے پاس دس اشاریہ تین بلین ڈالرز چھوڑ کے گئے تھے صرف دس اشاریہ تین بلین ڈالرز چھوڑ کے گئے تھے اور ساتھ میں آپ ڈیڑھ بلین سے دو بلین کا مہینے کا trade deficit چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یہ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کافی نہیں تھا جب record deficits کافی نہیں تھے record debt کافی نہیں تھا record trade deficit کافی نہیں تھا اگر آپ کا اتنا لمبا نقصان petrol کے اندر کافی نہیں تھا گیس کے اندر اور بجلی میں تو پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے آئی ایم ایف سے پہلے تو ایک تاخیر سے معایدہ کیا پہلے سال آپ نے ایک سال انتظار کرتے رہے پتہ نہیں کیا آپ کچھ اپنی کو افلاتونی دکھاتے رہے ایک سال سے آپ نے تاخیر سے معایدہ کیا معایدہ بھی عجیب سا کر کے آ گئے لیکن بارہ اور وہ معایدہ کیا جس میں آپ کو فائنانس سیکٹری کو نکالنا پڑا اپنے کمرے سے لیکن وہ جب معایدہ کر کے آپ آ گئے تو نویمبر میں جب یہ واپس معایدہ ہوا جب شوکر ترین صاحب نے معایدہ کیا عمران خان صاحب کے حکم سے تو چار روپے ہر مہینے ٹیکس بڑھانا تھا پیٹرول پہ اور سترہ فیصد سیل ٹیکس لگانا تھا ہر مہینے اس کو ٹیکس بھی بڑھانا تھا آج اس کے حساب سے تیس روپے لیوی ہوتی اور سترہ فیصد ٹیکس ہوتا یعنی کہ تقریباً پیٹالیس روپے سیل ٹیکس اور تیس روپے لیوی ہوتا پیٹرول اور ڈیزل پہ پچھتہ روپے ٹیکس ہوتا جس کے برخص آج دس روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے اور پانچ روپے ڈیزل پہ ٹیکس ہے لیکن یہ جب آپ نے سب کر لیا نویمبر میں واپس معایدہ کیا ایک سائن کری تو فروری کے اندر جا کے یہ معایدہ توڑ دیا سریلنکا نے بھی یہی کیا فروری کے اندر سریلنکا نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا ہم نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا سریلنکا نے تین اپریل کو کہا کہ ہم دنیا کو پیسے نہیں دیں گے یہاں پر ہم لوگ آئے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہم نے کہا نہیں میں آیا ہوں وزیر خزانہ بناوں تیسرے دن میں ایم ایف چلا گیا تیسرے دن وزیر آزم سے کہا کہ جاؤ ایم ایف بات کرو ان سے جو ہوگا ہم بھکتے گے اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے بھکتا ایک سو بیس روپے ہم نے ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھائی ہے ساٹھ روپے ایک ساتھ بڑھائی ہے لیکن اللہ نے اچھے دن بھی لے گیا ہے ہم نے چالیس روپے کم بھی کی ہیں ایک دہلہ ہم نے نہیں رکھا بڑی مشکل تھی نواز شریف صاحب نے بڑے 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 کٹھن دل سے مجھے اس کی اجازت دی تھی کہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھاؤں پہلی مرتبہ جب تیس روپے بڑھائی تھی وہ خوش نہیں تھے کوئی خوش نہیں ہوتا سیاست دان لیکن ہم نے یہ ملک کی خاطر کیا اور عمران خان صاحب کیا کر کے گئے جس وقت آپ کو اکیس ارب ڈالر دنیا کو دینے ہیں اور آپ کے پاس دس ارب ڈالر یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جس وقت آپ کو بارہ ارب ڈالر کا اگلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے اس وقت آپ دنیا کو جا سامنے مو مولڈ ہیں آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم معایدہ توڑ رہے ہیں آپ سے آپ نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی ایشن ڈیویلومنٹ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی یہ آپ کیا کر رہے تھے میں تو کیا پاکستان کو دیوالی پن کے اوپر گھسیٹنے کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا تھا آج سر لنکا کے اندر بھائیوں بینوں چار سو ستر چار سو ستر روپے کا لیٹر پیٹرول ہے نا وہ کسی کو ملتا نہیں ہے پانچ دن کی لائن ہے پانچ دن کی تین ہزار روپے پر لیٹر بلیک ہو رہا ہے انہوں نے اب کارڈ نکالنا ہے کہ ہفتے میں دو لیٹر آپ کو پیٹرول ملے گا راشن سے وہاں پہ خواتین تین تین دن کی لائن پہ کھڑی ہوتی ہے گھر پہ چولے کے ککنگ گیس خریدنے کے لیے ہسپتالیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ عدویات نہیں ہیں یہ شر لنکا کا حال ہوا ہے خان صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ گھر جلا دیا بھائی گھر تو اس وزیراعظم کا جلایا ہے نا انہوں نے کہ جو تباہی پہ لے کر آیا تو ادھر کون وزیراعظم تباہی پہ لے کر آیا ہے ہم کو بتا دیں کہ تین مہینے میں ہم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے ہم آئے ہیں تین مہینے ہم نے ان کا ٹارگٹ تھا ان کے چیرمن نے مجھے کہا کہ مفتہ صاحب بغیر سیل تیکس کے ہم یہ میٹ نہیں کر سکیں کہ میں اب نیا چیرمن لے کر آیا ہوں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہم نے ان کے ٹارگٹ کو بیٹ کیا ہے سب سے زیادہ ریفنڈ دیے لیکن ہم نے اکتیس پرسنٹ سے زیادہ ہم نے نیٹ نیٹ پیسے جمع کر رہے ہیں ایف وی آر کے اندر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ عمران خان کا ٹارگٹ ہو جائے گا ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے ہم نے آکے خرچے کم کرنے کی کوشش کری ہم نے آسٹریٹی لے کر آئے ہیں ہم آپ کا ٹوین ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے روا دوائیں ہم نے کوشش کری اللہ کی مہربانی سے یہ بجٹ لے کر ہم آئے ہیں جو ہم نے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا یہ جو بجٹ لے کر آئے ہم نے ہمارے لئے بڑا آسان تھا ایک فیصد سیلز ٹیکس بڑھاتا مجھے پیسے مل جاتے ایک سترہ سے اٹھارہ کر دیتا لیکن کیا ہوتا کہ سارا پاکستان میں تھوڑی سی مہنگائی بڑھ جاتی غریب کے اوپر اور مہنگائی ہو جاتی انڈریکٹ ٹیکس جو پی ٹی آئی لگاتا رہا جو پی ٹی آئی جس کے بڑے خلاف تھا عمران خان بڑی باتیں کرتے تھے اس کے خلاف تھے انہوں نے صرف انڈریکٹ ٹیکس لگایا یہاں پہ یہ بڑے جائیت صافی آپ لوگ بیٹھیں ایکنومکس کے آپ سب جانتے ہیں ہم نے ڈریکٹ ٹیکس لگایا میں نے وزیراعظم کے بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر دس پرسن زیادہ ٹیکس لگایا ہے سوپر ٹیکس اور ہم جمع کر کے دکھائیں گے ہم نے چوتر سو ستر روپے کہا ہے میں اس سے زیادہ جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاء اللہ ہم دیکھئے گا ہم جمع کر کے دکھائیں گے آپ کو میں نے نون ٹیکس ریوینی کے اندر لیوی لگائی آٹھ سو پشپنہ روپے میں وہ بھی جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاء اللہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آٹھ اشاریہ نو اشاریہ ایک فیصد ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے تو اب دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی اگر آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہر جگہ جا کے پیسے نہیں مانگ سکتے مجھے شرم آتی ہے یہ پیسے مانگتے ہوئے میں وزیر بننے کے دو دن بعد آئی ایم ایف گیا ہوں واپس آنے کے دو دن بعد سعودی عرب گیا ہوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے مجھے پتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ آٹھ اشاریہ چھے فیصد دیں گے صرف ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو پھر آپ کو مانگنے پڑیں گے پیسے اور چار سال عمران خان اگر ہر سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کو بڑھا کے دکھائیں گے دو پرسنٹ سے ہم نے ٹو پائنٹ ٹو پرسنٹ کی ایجسمنٹ کر کے دکھائی ہے آئی ایم ایف کو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کا ذل میں سنسیریٹی ہو پاکستان کے لیے اور اگر آپ میں تھوڑی سی کمپیٹنس ہو اسی پاکستان سے پیسے لیں گے لیکن لے نہ پیسے آپ کیوں آپ عمران خان نے جب ماہیدہ توڑا آئی ایم ایف سے جو خود ماہیدہ کیا توڑا جو دو ازار پندرہ میں یہ ماہیدہ دو ازار اٹھارہ میں جو ماہیدہ کیا تھا یہ جو خود ماہیدہ توڑا تو ایک چیز انہوں نے کیا تھا کیا کی یہ اپنے دوستوں کو ایک اور ایم ایم ایسٹی دے دی یہ ایم ایم ایسٹی دینے کا وقت ہے یہ آپ کو ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت ہے آپ دیوالیہ پن پہ جا رہے ہیں آپ کو دنیا کی قسطیں نہیں دی جا رہی ہیں آپ اپنے دوستوں کو ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں یہ وہی شرلنکا والی حرکتیں کر رہے تھے پتہ نہیں کیا حرکت کر رہے تھے مطلب کیا احساس نہیں تھا کیا نمبر نہیں پڑھ سکتے تھے کہ اکیس ارب ڈالر دنیا کے واپس کرنے سات نو ارب ڈالر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں بھائی آپ کے پاس تو پاکستانی روپے آپ کو بینک نہیں دے رہا آپ کا پاکستانی بینک آپ نے مطلب عمران خان کی حکومت میں پی ایش پی ایل بورو نہیں کر سکتا تھا پیسے ہر جگہ پہ انہوں نے ہر جگہ پہ انہوں نے نقصان کروایا ہر جگہ پہ انہوں نے نقصان کیا اور اس کے بعد ہم اس نحش پہ پہنچیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بجٹ ہم لے کر آئے بجٹ کی سلائیڈ لگا دو بیٹا بجٹ کی سلائیڈ مجھے دکھاتا ہے بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ چھ ہزار پچاس ارب روپے ہم نے کافہ چھ ہزار ایک سو بیس ارب روپے جمع کر کے دکھا دیا ہم نے نہیں بجٹ کے نمبر دکھا دیا اور اس کے علاوہ انیس سو تہتر انیس سو پیتیس ارب روپے ہم جمع کر کے دیں گے انشاءاللہ نون ٹیکس ریوینی کے اندر چوتر سو ستر ارب روپے تقریباً پھر چھتر ارب روپے ہم ٹیکس جمع کریں گے اور میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی شہباز شریف کا بہت زیادہ منصوبہ ہے کہ اس سے زیادہ جمع کریں گے سوبوں کو بھی ہم تقریباً چوالیس سو ارب روپے دیں گے لیکن جو چیز دکھانا میں چاہتا تھا آپ کو چیز دکھانا چاہتا تھا کہ ہم سبسیڈی کم کریں گے یہ پندرہ سو پندرہ ارب روپے دی ہیں جس میں بجلی کی سبسیڈی دی ہے گیس کی سبسیڈی دی ہے انشاءاللہ اس کو کم کریں گے ترخیاتی اخراجات کو دو سو ارب روپے سے بڑھایا ہے ہم نے لیکن یہ سب کرنے کے بعد اور ایک ہزار ارب روپے ہم زیادہ سود مجبوراً دینے کے باوجود بھی ہم ہزار ارب روپے سے ڈیفیسٹ کم کریں گے اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ nominal terms کے اندر بھی ہم deficit کم کریں گے ایزا quarters GDP تو بہت ہی کم کریں گے لیکن nominal terms کے اندر بھی ہم deficit بھی کم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ سب ہم کر کے دکھائیں گے اللہ نہ چاہدو یہ ہمارا پلان ہے اور یہ ہم کر کے دکھائیں گا اور اس کے باوجود یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم utility stores corporation کو subsidy دے رہے ہیں budget کے اندر ہم نے youth loan ان کے programs کی ہیں پانچ لاکھ تک کے ہم youth loan دیں گے انٹرس فری کولیٹرل فری پندرہ لاگ تک ہم انٹرس لیں گے لیکن کولیٹرل فری دیں گے پندرہ سے پچاس لاگ تک ہم کولیٹرل دے کے دیں گے ہم نے انپروڈکٹف سیکٹرز کو ٹیکس کیا ہے سپر ٹیکس لگایا ہے فلوٹوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے دیگر چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے لیکن ہم نے یہ بات سوچ لیے کہ دو سیکٹرز کو مدد دینی ہے ایک اگری کلچر اور ایک ایک سپورٹ ایگری کلچر کے اندر ایگری کلچر کے اندر ہم نے سارے سیٹ کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا جو آئل میرے کر کیکس کے اوپر سے بھی ٹیکس ہٹا دیا ٹیکٹرز کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا فرت لایزر کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا تو اگری کلچر کے اوپر ہم دے رہے ہیں مرات اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کوشش کر کے ویٹ کی اور پرائیس ویڈ کی اندر اور ہم پرڈکشن بڑھوا کے دیں گے جو ویڈ کی شارٹش تھی اس کے لئے ویڈ امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے پانس لاکھ تار امپورٹ کر لیا انشاءاللہ اور ملین ٹنز اور فوراں فوراں امپورٹ کر لے گے اس کے علاوہ بس کے دھائی سو ارب سے بڑھا کر ہم نے تین سو اور چونسٹھ ارب روپے کر دی ہیں تو بس کے اندر ہم نے بڑھا ہے نو ملین لوگوں کو ہم بس دیں گے اس کے علاوہ کیوں کہ پیٹرول اور ڈیزل منگا کیا تو ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ہم نے اجازت دی کہ وہ اگر جس کی انکم چالیس ہزار سے کم ہو وہ فون کرے ریجسٹر کروائے اور پیسے دی اور جون کے مہینے بھی بھی ہم نے گیارہ لاکھ خاندانوں کو پیسے دیے تقریبا سٹھ سٹھ لاکھ لوگوں کو ابھی اور ریجسٹر ہو رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن سے ہم نے چیزیں سستی دی اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ کے سیکٹر ہے اس میں بیالیس عرب روپیہ بیالیس عرب روپیہ سٹیٹ بینگ نے ویریفائی کر آوا تھا بیالیس کے بیالیس عرب روپیہ ہم نے ڈیلٹیل کے مد میں دے دیا ایکسپورٹ کا انسینٹک جو چار سال سے نہیں دی گیا تھا میں نے ایک ساتھ دے دیا جون کے مہینے میں جتنے لوگوں کے آر پیوز ایشیو ہو گئے تھے سارے کے سارے فاشٹر ٹریک جو فاشٹر تھا جو سیل سٹیس کے ریبیٹس تھے ایکسپورٹ کے ریبیٹس تھے شبہ شریف نے کہا سب واپس کر دو میں نے سارے واپس کر دی ایک پیسہ بھی ہمارے اوپر ادار نہیں تھا جون کے مہینے کے آئینڈ پر جون کی تیس کے بعد یہ ہم نے سارے پیسے واپس کی ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم نے آئی ٹی کے شعبے کے لیے سترہ آسانی کرنے کے لیے صرف سٹیٹ بینک کاٹ لے گا پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ پہ لے آیا میں زیرو کر دی تھا لیکن فیٹف کی وجہ سے میں اس کو حوالے سے منفرد کرنا چاہتا تھا تو پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ پہ لے آئے تو ہم نے ہر جگہ پہ انشاءاللہ دیرا دیئے اور آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں پینشن بڑھائی وفاق کی اور صوبوں نے بھی بڑھائی ہے وہاں پر پنجاب حکومت نے اور میں حمزہ شریف آشاہ شباہ شریف کا اس میں شکریہ بھی ادا کروں گا پہ جاغب حکومت نے کہا ہے کہ ہر غریب آدمی جس کا سو یونٹ سے کم خرچہ ہوتا ہے جو بجلی کا خرچ ہوتا ہے اس کے سارے بیل وہ فری دے گی وہ بجیڈ سبسیڈی ہے بجیڈ کیا ہوا ہے اس نے اس کے باوجود بھی اس نے سرپلس دکھایا ہے لیکن ہر آدمی کا بیل اٹھا رہا ہے یہ کیوں عثمان بزدار کو پچھلے چار سال میں یاد نہیں آیا یہ بڑے غریب پرورگ ہونے کی بات کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا آج عمران خان جاتے ہیں نا تقریریں کرتے ہیں ہر جگہ پہ یہ بھی تو جا کے بتائے نا اس پہ بھی تو حمزہ کو کرٹسائز کرے نا کہ حمزہ تم نے کیوں دیے حمزہ شباہ شریف آپ نے کیوں دیے سو یونٹ کے بجلی کے بل کیوں اٹھائیں فری بزدار نے تو نہیں اٹھائے آپ دیکھ لے گورننٹس کا فرق دیکھ لیجئے عید پہ کیا حال کیا ہے حمزہ شریف کی ایڈمیسٹریشن نے اور کیا حال کرتے تھے بزدار صاحب کی ایڈمیسٹریشن گورننس کا فرق تو نظر آ رہا ہے پنجاب کے لوگوں کو یہ کیوں خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی کہ بجلی آپ فری کر سکتے تھے یہ کیوں خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی یہ کیوں خان صاحب کو صرف ایمنسٹی دینے یاد آتی تھی ریل اسٹیٹ کی خان صاحب کو صرف ایمنسٹی دینے یاد آتی تھی اپنے دوستوں کی خانی ٹرسٹ بنا کے القادر انیورسٹی کے لئے زمینہ لے ہڑپ کرنے کے یاد آتی تھی یہ خان صاحب کو یاد نہیں آتا تھا کہ بجلی جو تھی وہ فری دے سکتے تھے لوگوں کو جو آج پنجاب حکومت دے رہی ہے ہم آپ کو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا بھی حکم ہے ہم کو شباز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے اور کوالیشن گورنمنٹ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بلاول بٹو صاحب تدریگ اللہوں کا جنہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیا ہے پرائیس بڑھانے پہ بھی اور پرائیس کم کرنے پہ بھی خوش ہوئے ہیں کہ جو جو پیٹرول میں قیمت کم ہوگی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو وہ پاس آن کریں گے لیکن ملک کو اللہ کی مہربانی سے دیوالی اپن سے بچائیں گے دیکھیں ابھی بھی ہم لوگ پچھلے ساتھ